اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریٹ سے ایک بہت شاندار ہلوہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ آج کل سجدیاں آ رہی ہیں تو سب لوگی ہلوہ کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ہلوہ بہت زیادہ پسند آئے گا ہم نے چار آٹھ بریٹ کے سلائسز لے لیا ہے اور ان کے کنارے کاٹ کر ان کو ٹکروں میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے ہم چاہیں تو اس کو پورا کا پورا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹکروں میں کاٹ کر فرائے کر لیں گے فرائے ہم اس کو بہت گولڈن گراؤن کرنا ہے جس سے اس کا کلر اور اس کا ٹیکسچر بہت ہی کرسپی ہو جائے اور یہ یہاں پر ہماری بریٹس کرسپی بہت ہی زیادہ گولڈن کلر خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور یہ بریٹس کرسپی ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا دوسرا بیچ فرائے کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو دو ہسو میں چار چار پیسز کو فرائے کریں گے تاکہ ساری بریٹس ایکول کلر میں فرائے ہو جائے اب ہلکا بنانے کے لیے پین لیں گے اس میں دو چمر سے سی کھی ملائیں گے اور اس میں رائے فورٹس کچھو بادام پستہ ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ کو جو بھی رائے فورٹس پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو ہلکا ساتھ کولڈن کریں گے اور پھر اس کو ایڈا دائیٹ پیر میں نکال کر لیں گے اور بچے رگیوں میں ہمیں ایک کپ چین میں ملائیں گے اس کے بعد ایک کپ پانی ملائیں گے اور تھوڑا سا سافران اور دو الائچین ملائیں گے اور اس کے چاشنے بنا لیں گے چاشنے کا ہم نے زیادہ خواب نہیں پلنا ہے تھوڑا پتلا ہی رکھیں گے چاشنے ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اس میں فرائے کی بھی بریٹ ایٹ کریں گے اور اس کو تھوڑ دے کے لئے پکنے کے لئے ملائیں گے ثلی دے ہی اس میں ٹکھونے کے بعد ہماری بریٹ اس میں سوڑ پناہ شروع ہوجائے گے ہم اس کو بہت سردہ ہی لائیں گے اور ساری بریٹ کے ٹکروں کو میش کر لیں گے اپنے سپیچوبہ کے ساتھ اس کو اتنا میش کریں گے کہ ہماری بریٹ اس میں فیل ہی نہ ہو کہ ہم نے بریٹ ہماری اس میں بریٹ بلکل میش ہو چکی ہے ہمارا تقریبہ ہنگوہümü ہے دودھ سے کلر بہت اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی انہینس ہوگا دودھ رائے ہونے تک اس کو بھونیں گے اور اب اس میں ہم دو چمچ دیسی گھی کے ایڈ کریں گے اور اس کو پھر سے بھونتے جائیں گے تاکہ یہ کھلا کھلا ہلوہ تیار ہو جائے یہاں پر دیکھیں گھی سیپریٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمارا ہلوہ بہت اچھا طریقے سے بھونا جا چکا ہے اب اس کو ہم ڈیش آٹ کر لیں گے ہلوہ ہمارا ریڈی ہے اور یہ رکھیں کتنا خوبصورت دانے دار لزیز ہلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کا ٹیسٹ مزید بڑھانے کے لیے اس کو اور گارنش کریں گے گارنش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ تازہ دودھ اور اس میں ہم ایک کپ سوکھا دودھ ملائیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے جائیں گے یہ ہم رپڈی پیار کر رہے ہیں جسے رپڈی والا دودھ بھی کہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے دو سے دی میرے پکنے کے بعد یہ گارہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ ہماری رپڈی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس رپڈی کو اپنے پکے ہوئے ہلوے کے اوپر پھلا دیں گے اور اس کے اوپر کچھ مرپا اور ڈرائی فروٹ سپرنگل کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا جائے گا امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسی بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شائع کرنا میکنے کے لیے گا آپ کو پر ویڈیو پسند آئی ہے